مزیدار سی ریسپی مزیدار سی مٹن کورما کو بنانے کیلئے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے مٹن میں نے لیا ہے 500 گرام یعنی half کیجی ہے اور اس میں آپ بون کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اگر بونلس بنانا چاہتے ہیں تو بونلس بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دھو کے چلنے میں رکھ دیا ہے دہی اس میں میں ڈال رہی ہوں half cup اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے پھر ایٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ لیسن ادرک پیچ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے نمک اس میں میں ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی آپ حسبے ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سفید مرچ پاورڈر جائے گا ون پلس ہاف ٹی سپون اگر نہیں ہے تو آپ اس میں کالی مرچ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دو عدد میں نے پیاز لیے تھے ان کو میں نے بالکل باریک کٹ لیا ہے یعنی اوملیٹ کٹ کر لینا ہے اور اس کے علاوہ اس میں آئل میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ اور یہ میرے پاس کریم ہے ون تھرڈ کپ ٹیٹرہ پیک یا آپ فرش دودھ کی جو اوپر کریم آئی بھی ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے لی ہے کسوری میتھی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر چار سے پانچ عدد میرے پاس سابت ہری مرچ ہے آپ اس میں ہری مرچوں کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک عدد بڑی الائچی لی ہے یعنی کالی الائچی اور پانچ سے چھ عدد میرے پاس لانگ ہیں چار عدد سبز الائچی دو سے تین عدد چھوٹے سائز کے دارچینی کے ٹکڑے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس آٹھ سے دس سابت کالی مرچیں ہیں ایک عدد میں نے تیز پاعت لیا تھا اس کو دو حصوں میں کٹ لیا ہے تھوڑا سائز میں ڈرائی فروٹ بھی جائے گا کاجو میں نے لیے ہیں پندرہ سے سولہ پیسیز ہیں اور مطلب کاجو کے جو دانے ہیں وہ پندرہ سے سولہ عدد ہیں اور بارہ سے تیرہ عدد میں نے بادام لیے ہیں ان کو گرم پانی میں رکھ دیا تھا اور پھر ان کا چھلکہ اتار لیا ان دونوں کا ہمیں پیسٹ تیار کرنا ہوگا اب میں ریسیپی شروع کروں گی سب سے پہلے ایک بال میں دھائی ڈال دوں گی دھائی کو اچھے سے ہمیں پھینٹ لینا ہے اور اس کے بیچ میں پھر ایٹ کر دوں گی میں لیس اینا درک پیسٹ سفید میرش پاوڈر اور نمک اب ان کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس سفید میرش پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ کالی میرش پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہس بھی ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بیچ میں میں گوشٹ ڈال دوں گی اور اچھے طرح سے اسے میکس کر لوں گی اسے ہمیںیے میری نیشن کے لیے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے تین سے چار گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے فوراں بھی بنا سکتے ہیں اس کو اب میں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی تب تک میں کیا کروں گی رائی فروس کا پیش تیار کر لوں گی تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دوں گی بادام اور کاجو ڈال دیا ہے گرائنڈر میں اور اسے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے پیس لیا ہے پانی اتنا ہی ڈالنا ہے کہ پیسٹ آرام سے بن سکے اور اسے الگ بال میں ڈال کے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اب میں پریشر ککر لوں گی اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس کے بیچ میں ڈال دیا ہے آئل آئل گرم ہو جائے تو اس میں تمام یہ چیزیں ڈال دیں کھڑے مسالے اور ہری مرچ ہری مرچ کو آپ ثابت یا کٹ کے ڈال سکتے ہیں ہلکا سا اسے ہمیں فرائے کر لینا ہے پھر اس کے بیچ میں ہمیں پیاز ایٹ کر دینا ہے چوپ کیا ہوا اور پیاز کو ہمیں لائٹ پینک یا گولڈن براؤن یا براؤن نہیں ہونے دینا کیونکہ ہم اس میں وائٹ مٹن کورما تیار کریں گے تو اس کے لیے کلر ہمیں وائٹ ہی چاہیے یعنی پیاز کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ صرف یہ سوفٹ ہو جائے اس کا کلر نہیں چینج ہونے دینا پیاز اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو اس میں مرینیٹ کیا ہوا یہ گوش ڈال دے تقریباً تین گھنٹے تک میں نے اسے مرینیشن کیلئے رکھ دیا تھا گوش ڈالنے کے بعد اب اسے ہمیں اچھے سے فرائے کر لینا ہے اب گوش کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں فرائے کروں گی تاکہ لیسا ندرہ کا جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور گوش بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اب یہ دیکھیں گوش کو بہت اچھی طرح سے فرائے کر لیا تیل نکل آئے اس میں ڈال دوں گی اب میں ہاف کپ پانی اور اس کو دس منٹ کے لیے پکنے رکھ دوں گی تب تک گوش بھی تھوڑا سا گل جائے گا اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں گوش کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے اگر بیچ میں کوئی پانی رہ گیا ہے تھوڑا بہت تو اسے ہم ہائی فلیم پہ خوش کر لیں گے اب فلیم کو میں ہائی کر دوں گی اور ہائی فلیم پہ اس کو سا ساتھ بھونتی روں گی اور ساتھ ساتھ میں اسے پکاتی روں گی یہ جتنا بھی پانی ہے اسے ہمیں خوشک کر لینا ہے اب یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے اور تیل تھوڑا سا نکل آیا ہے ہائی فلیم پہ ہی اس کی بھونائی کی ہے اس میں ڈال دوں گی اب میں یہ پیسٹ جو میں نے کاجو اور بادام کا تیار کیا تھا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب اسے دوبارہ سے میں تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بھون لوں گی اور میڈیم فلیم پہ اس کی بھونائی کرنی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونائی کرتے ہوئے اب میں فلیم کو بلکل لو کر دوں گی اس ٹائم پہ ہمیں کریم ایٹ کرنی ہے کریم ایٹ کرنے سے پہلے لازمی آپ فلیم کو بلکل لو کر لیں کیونکہ اگر ہائی فلیم پہ کریم کو ایٹ کریں گے تو کریم کے پھٹنے کا ڈر ہے اچھی طرح سے اسے کچھ سیکنڈ مکس کرتے ہوئے پکا لیں لو فلیم پہ ہی جب کریم اچھے سے مکس ہو جائے تو دوبارہ سے سے میڈیم یا ہائی فلیم کر دیں اب میڈیم ہائی فلیم پہ اس کی میں بھونائی کروں گی اور تب تک بھون لوں گی جب تک تیل نہیں نکلتا اور مسالہ اچھے سے بھون نہیں جاتا اب یہ دیکھیں تیل تھوڑا سا نکل آیا ہے اچھے سے اس کی میں نے بھونائی کر لی ہے اس ٹائم پہ اور اس وقت اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی جتنی آپ گریوی چاہتے ہیں اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں تقریباً ہاف کپ پانی ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ون تھرڈ کپ یا ہاف کپ پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب اس کے بیچ میں میں سابت ہری مرچیں ڈال دوں گی تقریباً چار عدد سابت ہی ڈالوں گی اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی کسوری میتھی ڈال دیا ہے اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے اب اسے تقریباً پان سے چھ منٹ لو فلیم پہ میں پکنے رکھ دوں گی کوکر کرے ڈھکن کے ربڑ نکال لی ہے اور اسے میں نے کور کر کے تقریباً چھ منٹ تک پکا لیا ہے اور ہمارا جو یہ وائٹ مٹن کورما ہے بہت ہی زبردست قسم کا تیار ہو گیا اسے اب میں ڈش آؤٹ کر لوں گی مزے دار مٹن کورما بلکل تیار ہے اسے آپ گرم گرم نان اور روٹی کے ساتھ سرف کریں آج اس ویڈیو میں آپ کو وائٹ مٹن کورما کی بہت ہی الگ سی ریسیپی بتائی ہے اسے ضرور آپ اس طریقے سے تیار کریں گوشت کو ہم ویسے تو بناتے رہتے ہیں شربے والا بھی بھوناوا بھی اس طریقے سے بھی اس ریسیپی کو ضرور بنائیں آپ کو پسند آئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ